بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب یہ آپ کے لئے خوبصورت شرٹ کی کٹنگ کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں یہ شرٹ جو ہے بورٹر والی شرٹ ہے اور اس کی روڑائی جو ہے وہ فیبرک کی بہت ہی کام ہے جس طرح اپسر فیبرکس میں ہمائے ہوتی ہیں تو اس کی یہ کٹنگ کی میئرمنٹ یہ تیار ہے اور سائٹ پہ میں نے اس کے مارچن دو دو انچ کا ایک انچ کر لے کر بھی میں نے رکھ لیا آگے میں آپ کی اس کی ڈیٹیل میں ایرمنٹلی کھواؤں گی بھی اس سے پہلے دیکھیں آپ جی اس طرح سے بورٹر ہے اس طرح کے پرنٹ میں آپ شرٹ شرٹ جو ہے وہ ریڈ میں سٹائل میں کیس طرح سے ریڈی کر سکتے ہیں اس سے پہلے ہم اس کی جو وٹ لے رہے ہیں شرٹ کی یہ کرتہ سٹائل ہے ہمارا اور اس کی وٹ جو ہے تقریبا ٹونٹی سکس انچز ہے ریڈی اور میں نے ٹونٹی نائن انچز رکھی ہے اور اس کی لیندھ لیں گے اب ہم ٹرٹی ایٹ انچز اس کی فورٹی انچز اس کی لیندھ ہے شرٹ کی اور ہم جو اس کی ٹو انچز آگے لیں گے بورٹر والی ہم شرٹ اوپر نیچے سے بنایں گے یہ اس کی سائٹ پہ جو بورٹر ہے یہ ایٹ انچز کا ہے اور یہ جو ہے بورٹر نائن انچز کا ہے ایٹ ان نائن سیونٹین انچز ہو گئے ہیں سیونٹین انچز میں سے جو ہے وہ ہم نکالیں گے تو باقی یہ ہماری شرٹ کی لیندھ رہ جائے گی کیونکہ اوپر پہ ہم نے یہ بورٹر سائٹ سے نیچے ستار کی اٹیچ کرنا ہے اور نیچے بھی اس سے ہماری شرٹ کی جو ہے وہ سیمپل لک نہیں آئے گی بلکہ سٹائلش ڈیزائنر رکا جائے گی یہ ہم نے کٹ کر لی ہے یہ فرنٹ پیک کے دو پیس ہمیں اٹھار لی ہیں اسی طرح سے اور اب ہم اس کے بورٹر جو ہے وہ الگ کریں گے اور اوپر نیچے ہم اس کو اٹیچ کریں گے یہ دیکھیں یہ سیمپل اگر ہم ایسے ہی لیندھ میں ہم پوری شرٹ کی سٹیچنگ کر لیتے تو اتنی خوبصورت نہیں لگتی جتنی کہ یہ اوپر نیچے بورٹر اٹیچ کر کے یہ خوبصورت دک دے گی یہ جو ہے ہم تھوڑا سے بلو کلر بھی اٹھ کر رہے ہیں اس میں اس سے اور بھی زیادہ خوبصورت لگی ہماری شرٹ جتنی ہماری شرٹ کی بورٹ ہوگی اتنی ہی ہم یہاں پر دو پینل اتاریں گے فرنٹ اور بیک کے لیے یہ چیسٹ کے پینل ہے یہ کلر میں چیسٹ پر اٹیچ کر رہی ہوں آپ کی مرسی ہے آپ اچھا لگے تو آپ نیچے اٹیچ کر لیں یہ دیکھیں گے ہم چیسٹ پر اس طرح سے اٹیچ کریں گے اور اس کے بعد یہ والا آپ چاہیں تو یہ پینک کلر بھی لگا سکتے ہیں مٹ یہ والا جو ہے ملٹی کلر والا زیادہ اچھا لگ رہا تھا یہ میں نے پھاڑ لیا ہے اس طرح سے ہر فیبر کو نہیں پھاڑا جاتا جس میں جو ہے وہ ریب یہ جھول نہیں آ رہا ہوتا صرف اسی کو پھاڑا جا سکتا ہے یہ دیکھیں گے ہم نیچے جو اس طرح اٹیچ کر لیں گے بورڈر یہ میں اٹیچ کر کے دکھاتی ہوں گے ہم اٹیچ کر چکے ہیں آئرن کر کے اس کو میں نے ڈبل فولڈ بھی کر لیا ہے اب ہم اس کی مئیرمنٹ اور کٹنگ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کا تیرہ مئیر کریں گے اور اس کا تیرہ ہے شرٹ کا سکسٹین اڈا ہاف انچ ساڑھے سولہ انچ ہے تو اس کو ہم ڈبل کر لیتے ہیں ساڑھے سترہ انچ ہم لکھیں گے تاکہ ہاف انچ ہماری سلائب میں بچ جائے اب ہم کندوں کی یہ شولڈر یہ ٹو انچ اوپر ہم تھوڑی سی شیپ دیتے ہیں اسے شرٹ کی جو ہے وہ لکھ اچھی آتی ہے یہاں پر اب ہم اس کی شولڈر کی لینٹھ جو ہیں وہ ایٹ ایڈ ہاف انچ رکھیں گے نائن انچ کے شولڈر ہمارے تو یہاں پر یہ ہی شولڈر کی لینٹھ ہوتی ہے اس میں سٹریٹ ٹائن لگائی جاتی ہے اور دوسری سائٹ پر میں نے لائن لگا لیا ہے اب ہم چھاتی کی میرمنٹ کریں گے چیسٹ کی یہ ٹونٹی وان انچ ہے اس کی اور ٹونٹی تھری انچ ہم اس کو مجھے لے رہے ہیں ٹو انچ ہم جو ہیں وہ ایکسٹرہ لے رہے ہیں دونوں سائٹ سے یعنی وان وان انچ تو یہ کمر کی ہم جہاں سے میرمنٹ کرتے ہیں جتنا ہمارا اوپر سے شولڈر ہوتا ہے ایٹ انچ نائن انچ ہم نے وہاں سے بھی اس سے نیچے جو ہے وہ اتنا ہی ہم کمر اور اس سے نیچے اتنا ہی ہے ہم میر کرتے ہیں یہاں پر ایٹ انچ تک ہم یہاں پر اس کی یا کمر کو میر کریں گے یہ ہم نے ٹونٹی فور انچز لے لئے ہے یہ باہر والی سلائی جو ہے اس کی کٹنگ کی سلائی ہے اور اندر میں اس کی سٹیچنگ کی نشان بھی لگائی جا رہی ہوں یہ دیکھیں اب یہاں سے ایٹ انچز ہمارا اوپر سے شولڈر ہے ایٹ پہ ہم نے کمر کو میر کر لیا ہے نشان لگا لیا ہے ایٹ پہ ہی ہم ہپ کے نشان لگا لیں گے یہاں پر ہم ہپ جو ہیں وہ لے رہے ہیں ٹونٹی سیکس انچز اور ٹونٹی سیکس انچز اس کی ہپ ہیں بچ ہم ٹونٹی ایٹ انچز لے رہے ہیں ٹو انچ سلائی کا مارجن چھوڑ کر اب ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں یہ شولڈرز ہیں یہ اسکر شیپ میں شولڈرز ہیں ان کی ویڈیو میں بھی ڈالوں گی آپ اور اس کا لنک بھی دے دوں گی تو آپ اس کو اگر کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ لیئے یہ میں نے اس سلائی کا جو ہے وہ ہف آف انچ تک اس پہ بھی نشان لگا لیا ہے سیکنڈ ویلی لائن پہ ہم کٹ کریں گے دوسری لائن پہ ہم سٹیچنگ کریں گے تو اور اس کی نیک بھی انشاءاللہ اس کی ویڈیو میں ڈالوں گی بہت خوبصورت اس کی نیک بناوں گی لیکن یہ ویڈیو جو ہے وہ بہت لیمتھی ہو جانے تھی اس لیے میں نے جسٹ کٹنگ کی ویڈیو ڈال دی ہے تو سب سے پہلے آپ ہمارا چینل سسکرائب کر لیں اگر ابھی تک نہیں کیا کیونکہ جو بھی ہماری نیکس ویڈیو ہے تو آپ کو مل سکے اور اس کی بیل آئیکن کو بریس کر لیں تاکہ نوٹیفکیشن آپ کو ضرور مل جائیں لائک ضرور کر دیا کریں کیونکہ لائک کرنے کے لئے کسی کا کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا بس کسی کا فائدہ ہو جاتا ہے تو لائک ضرور کرنا ہے اپنے ویڈیو کو اور کومنٹ بھی بتانا ہے کہ آپ کو اس طرح کے میتھڈ کیسے لگا ہے نیکس بھی ہم انشاءاللہ آپ کے لئے اور اچھے چھے ویڈیوز لاتے رہیں گے آرم کی لیندھ ہم نے 18 انچز رکھی ہے اور اس کی ویڈیو ہے وہ ہماری 21.5 انچ ہے اس کو ڈبل کر لیں گے ہم تو اس کو ڈبل کر کے ہم فول کر لیں گے یہ ایک بازو ہے ہمارا اور اسی طرح ہم دوسرا بھی ہول کر لیں گے اور اس کو ہم کٹ کر لیں گے 22.5 انچ میں نے رکھی تھی 1 انچ میں سلائی کا مارچن سب میں چھوڑنا ہے اور یہ دو بازو مارے ہو گئے ہیں اور بازو کی اکلائی والی جگہ سے اس کی ہم کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں اگر آپ چاہیں تو یہ والا بازو آپ پر شورڈر کے ساتھ اٹیچ کریں چاہیں تو دوسری سائٹ پر اٹیچ کر سکتے ہیں بات اس کی شرٹ کے دامن پر جو ملٹی کلرز والا بازو آیا ہے تو ہم بھی بازو کے پیچھے والا بازو لگا رہے ہیں تو اب ہم اس کی کلائی سے کٹنگ کرتے ہیں اس کی کلائی میں ہے اس کی سیمن اہا ہاف انچ فرنٹ سے اور ہم بٹھیں گے ایٹ اہا ہاف انچ اور اسی طرح شورڈر تک نشانگار کر کٹ کر لیں گے اس کی شورڈر ہم کٹ نہیں کریں گے راؤنڈ شیپ میں کیونکہ یہ سکیر شیپ میں ہے اور اس کی اگر آپ نے کٹنگ دیکھنی ہے تو آپ ہماری چینل کا ویزٹ ضرور کریں اپنی دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھے گا یہ شرٹ کی کٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور اس میں سے جو ایکسٹر شورڈ پیس پیچے ہیں ان کی کٹنگ سٹیٹنگ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی چھوٹی بچی کے لئے تو اب آپ اس کی میجرمنٹ موٹ کر لیں